اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ٹاپ ہو خیر کریتے ہیں میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ جی اوفیشل دوستو آپ لوگ کو میرے پیچھے جو لوکیشن نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ آج ہم وزٹ کرنے آئے ایک بلوک فیکٹری میں یہاں سے ان سے پوچھیں گے بلوک کے ریٹ پوچھیں گے اور ایک روم پہ ایک گھر پہ کتنے بلوکس لگتے ہیں ان سے گین فرمیشن لینے کی کوشش کریں گے اور یہ یونیک آئیڈیا کیسے آیا اور اس پر کتنی محنط ہوتی ہے یہ چیزیں تھوڑی سے جانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے بھائی کیسے ہو ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے عبدالماجد بھائی اچھا یہ بتائیں یہ جو بلوک فیکٹری ہے یہ ان کے مالک کون ہے ان کے مالک اسفر مصہوششا ہے اور آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں میں یہاں پر کام کرتا ہوں گاک وغیرہ ڈیل کرتا ہوں کسٹمر وغیرہ ڈیل کرتے ہیں اور یہاں پر یہ کام کرتے ہیں اچھا بھائی یہ بلوک یہ کتنے کا پڑتا ہے یہ تقریباً 45 روپے 46 روپے کا پڑتا ہے 45-46 روپے کا پڑتا ہے اینٹ کی نسبت یہ کتنی اس میں پائیداری ہے اینٹ کے برابر تو کم از کم ہے ہی ہے اور اس سے زیادہ بھی پیدا آ رہا ہے اگر وہ آپ کے بس میں اگر آپ تھوڑی قیمت بڑھا دیں اس کی تو مال اس میں تھوڑا زیادہ لگے گا سیمت ہوئے رہا یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ میٹیریل تیار کروا رہے ہو اپنی مرضی سے اچھا تیار کروا لو دو چار روے اوپر لگا لو تو بلاغ یا بڑی اچھی کنڈیشن میں بڑی سولیڈ تیار ہوگا جس سے آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ زبردست اور پائدار رہے گی اور دیر پا رہے گی چاہ بھائی جان یہ ایک کمرے میں کتنے بلاغ خرچ ہو جاتے ہیں ایک کمرے میں تقریباً سات سے آٹھ سو تک کم بلاغ لگ جاتے ہیں اور انٹو کا کوئی اندازہ ہو کتنی لگ جاتی ہیں تقریباً دس ازا تک لگ جاتی ہے اس حساب سے ہم دیکھ رہا ہوں کہ پھر بلاغ سے ہم اگر بنائیں تو اخراجات بہت کم پڑتے ہیں جی بلاغ کافی مضبوط بھی ہے اور اس کا نصر بھی کافی کامی ہے ٹھیک ہے ایک روم جو بارہ بارہ کو ہو تو اس پہ کتنے بلاغ لگ جائیں گے تقریباً چھ سو بلاغ لگے گا چھ سو بلاغ لگ جائیں گے اور اس میں یہ بلاغ لگانے سے خراجات کتنے پڑیں گے تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے میں یہ آپ ایک کمرہ بنا سیں جبکہ انٹو کے ساتھ اگر آپ کمرہ بنائیں تو آپ کو راؤنڈ باؤٹ ایک لاکھ میں جا کے پڑے گا تو یار تنی بچت ہے آپ لوگ بلاغ کی طرف آئیں یہ بہت سولیڈ ہوتے ہیں بہت مضبوط چیز ہے اور آپ نے دیکھو گا بڑے بڑے شہروں میں جیسا کہ کراچی لاہور اسلام آباد یہاں پہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہیں کتنی کتنی منزلیں ان کی ہوتی ہیں اور وہ ساری فریم بلڈنگ میں بنا کے اور پھر بلاغ کے ساتھ اس کی فیلنگ کرتے ہیں ہم کہہر میں دیکھ رہا ہوں یہ سامنے ایک بھٹھا بھی ہے انٹو والا تو آپ کو آرڈر شہرٹر پھر کیسے ملتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے زبردست ہے بھی دیکھتے ہیں آپ سامنے ایک بھٹھے در ہے ایک ادھر بھی ہے اس کے بوجود بھی اتنا آڈر ہیں کہ بہت بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے اچھا بھائی اس بلاغ کے علاوہ بھی آپ کچھ چیز بنا رہے ہیں بہتر صرف بلاغ سے بنا رہے ہیں جو کچھ اور بھی یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یہاں سیمٹ کی ٹیل اور چھت ٹیل کڑی وغیرہ ٹاف ٹیل ریم ٹیل اور خپریل وغیرہ یہ سارا مٹیریل انشاءاللہ ملے گا آپ کو اچھا اگر آپ میرے ساتھ آئیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ صرف بلاغ سے نہیں یہ ماشیاللہ سے یہاں پہ تف ٹائل جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ اس فیکٹری کی جو رائٹ سائیڈ پہ انہوں نے بلاغ وغیرہ بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور جو لیفٹ سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ انہوں نے مشینی مکسیر رکھا ہوا ہے اور یہ سارا ریت اور دیگر ملتیر مجھے نظر آیا بلاغ نظر آئے سوری اس کے مجھے سانچے نظر آئے ہیں یہ تف ٹائل بنانے کے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھیں یہ آپ کو سانچہ نظر آ رہا ہوگا یہ تف ٹائل کا سانچہ ہے بڑا ہی ہےوی بڑا زبردست بنا رہا ہے اس میں اس کی جو شیب نظر آ رہی ہے تف ٹائل کے ایک مقصود شیب ہے اور اس میں جب مٹریل بنا کر اس میں یہ بھرتے ہیں تو اس کو سکاتے ہیں دھوب میں تو یہ اس کی ٹائل بنتی ہے کافی یہ بھی یہ ہے نا اٹھانے میں بڑا وزنی سا ہے تف ٹائل کی کافی ساری شیب ہیں یہ دن میں بھائی آپ کتنی تف ٹائل بنا لیتے ہیں یہ تقریباً پانچ چھ سو فٹ بن جاتا ہے ایک دن میں دو بندے ہونا پانچ چھ سو تو ایک ٹائل یہ کتنے کی پڑتی ہے ایک ٹائل تقریباً چالیس پہنچالیس روپے کی پڑتی ہے اور دو سیمپل ہیں ایک ہیوی جو تھوڑا میں یہ تف ٹائل کی بات کروں یہ کتنے میں فٹ کے ساپ سے نہیں پڑتی ہے ہاں جی فٹ کے ساپ سے فٹ تقریباً پانچالیس روپے پڑتا ہے ایک پچاس روپے سیل ہوتا ہے دوسرا اس میں پچاس روپے خرچ ہو جاتا ہے وہ ساٹھ روپے تک سیل ہوتا ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ مکسچر ہے اسی میں یہ تف ٹائل کے لیے بھی اپنا مال اپنے مٹریل مکس کرتے ہیں اور تف کیا کہتے ہیں جی بلوکس کے لیے بھی یہ مٹریل سارا اسی میں مکس کرتے ہیں یہ مکسچر ان کا ایک ہی ہے تف ٹائل کے سانچے الگ لگ ہیں اور یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو سامنے ادھر اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آئے گا کافی سارے ڈیزائن پڑھے ہیں کلر پڑھے ہیں تف ٹائل کے کسٹمر کو جو کلر چاہیے ہوگا وہ اپنے لون میں لگانا چاہتا ہے یا انٹرس پہ لگانا چاہتا ہے گھر کے یا آفیس کے باہر لگانا چاہتا ہے جہاں بھی یوز کرنا چاہتا ہے اس مقصود کلر اپنی پسند کا یہاں سے بنوا سکتا ہے اور میں نے یہاں پہ آکے دیکھا ان چیزوں کو اٹھا کے بھی دیکھا ہے یہ بہت ہی سالڈ چیزیں ہیں بڑا مضبوط بنی ہوئی ہیں یہ دیکھاتا ہوں یہ والا ان کا مقصود مقصود ایک ڈیزائن ہے بڑا خوبصورت آپ نے اکثر لگاوا دیکھ ہوگا اور گھر میں لوگ لانز وغیرہ میں لگاتے ہیں تو یہ بڑا ہی بھاری اور زبردست چیز ہے یہاں پہ ٹف ٹائل میں یہ ایک اور ان کی مقصود جو قسم ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت فلاور بنے ہوئی ہیں جناب انہیں بڑی اچھی ڈیزائنی کی ہوئی اور اٹھانے میں بہت ہی ہے یہ حقیقت ہے ایک آت سے یہ اٹھائی بھی نہیں جا رہی اور یہ آئی تنگ پوچھا ہے یہ کہہ رہا ہے چھتوں پہ استعمال ہوتی ہے لوگ چھتوں پہ لگاتے ہیں لیکن اس ٹائل کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ لوگ لانز وغیرہ میں بھی اسے استعمال کرتے ہوں گے میں نے لگی بھی دیکھیں ہیں لوگوں جو فرش پہ استعمال ہوتی ہے ریم ٹائل جسے کہتے ہیں ریم ٹاف ٹائل یہ وہ ہے انس کی ڈیزائننگ میں ان کے پاس یہ ورائیٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ ورائیٹی میں ان کے پاس یہ پڑے ہوئی ہے اچھا یہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں مقصود الفاظ میں یہ کھپریل ہے یہ چھتوں پہ لگایا جاتی ہے یہ شیڈز وغیرہ پہ لگایا جاتی ہے کھپریل نام اس کا ان کا مقصود نام ہے چلے ٹھیک ہے جن کا آج ہم نے بہت ٹائم لے لیا بہت شکریہ بھائی جان ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائپ کر لیجئے گا سبکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو تو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی اس طرح کی بہترین سی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ لائک کر دیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ